آپ لوکل جابز ڈونڈتے ڈونڈتے پریشان ہو گئے اور اگر ملتی ہے یا ملی ہے تو اس سے گزارہ نہیں ہوتا ہینڈ ٹو ماؤت ہے پرابلم میں ہے تو میرے ہیڈ فون آن کونے کا کوئی مقصد ہے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اب دنیا گلوبل ویلیج ہو چکی ہے آپ لیمیٹڈ نہیں ہیں کہ آپ اپنے محلے یا اپنے شہر کی حد تک جاب کر سکتے ہیں فیزیکلی جاب کر سکتے ہیں there are thousands of jobs جو آپ آن لائن کر سکتے ہیں مختلف جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ سمارٹ فیصلے کر رہی ہیں اور وہ اپنے لوکل لوک ایریا کی بجائے دنیا کے سمارٹ ترین لوگ دنیا میں کہیں بھی سمارٹ اور سستے جہاں مل رہے ہیں وہاں سے ہائر کرتے ہیں تو دنیا کے امیر ترین جو لوگ ہیں امریکہ، کینیڑا، رشیہ، جپان ایسے ملک جو ہیں یہ وہاں کی لیبر ہائر کرنے کی بجائے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، شری لنکا مالدیو اس طرح کے ملکوں سے جو ہے وہ لیبر کو لیتے ہیں اپنے اسسسٹنٹ لیتے ہیں تو یہ ورچولی طور پر انگرام کرتے ہیں ان کو ورچول اسسسٹنٹس کہا جاتا ہے تو آپ ایک ہیڈ فون اور ایک کمپیوٹر لے کے آپ اسسسٹنٹ بن سکتے ہیں ورچول اسسسٹنٹ بن سکتے ہیں آپوائنٹمنٹ سیٹنگ والے بن سکتے ہیں تو یہ بہت سارے کام ہیں جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں اور پاکستان میں آپ لوکل جاب کریں گے تو آپ روپیز میں کمائیں گے آٹھ گھنٹے کام کریں گے اور آپ کو مہینے بعد ایک سیلری ملے گی جو ہزاروں میں ہوگی لیکن اگر آپ انٹرنٹ پر کام کرتے ہیں تو انٹرنٹ پر آپ ڈالرز میں پیسے کمائے سکتے ہیں اور ڈالرز میں پر آر پیسے کمائے سکتے ہیں دس بیڈا بیس ڈالر پر آر کمانا انٹرنٹ پر ایک عام سی بات ہے اگر آپ دس ڈالر بھی گھنٹے کا کماتے ہیں اور آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ ایک دن میں اسی ڈالر کمائیں گے اور اسی ڈالر کا مطلب سیدھا سیدھا بارہ تیرہ ہزار روپیہ ہر روز ہے اب بارہ تیرہ ہزار کو تیس دن کے ساتھ دیکھے دیکھ لو میری ذرا میت کمزور ہے تو دنیا میں کانسپٹ جو ہے وہ ورچول اسسٹنٹ کا بڑی تیزے سے بڑھا ہے ٹکنالوجی تیزے سے بڑھ گئی ہے ہر جگہ پر فاسٹ انٹرنٹ فاسٹ جو ٹکنالوجی اویلیبل ہو رہی ہے فاسٹ کمپیوٹر اویلیبل ہو رہے ہیں تو دنیا کا کام اب شرنک نہیں ہو رہا دنیا کا کام پھیل رہا ہے یعنی میں بھی یہاں بیٹھے میں اپنی کمپنی میں چلا رہا ہوتا تو میں اپنے آفس میں بیٹھے لوگوں سے کام کم لیتا ہوں بلکہ چھوٹے چھوٹے میں چنگ جو ہے میں نے کوئی کرافکس بنانے ہیں کوئی ایڈیٹنگ کروانی ہے کوئی ویب سائٹ ڈیویلپ کروانی ہے کوئی میری سیلز کی ٹیم کو سیلز کو دیکھنا ہے میرے سٹوڈنٹس کو کسٹمر سرویس دینی ہے تو میں لوکلی لوگوں کے بجائے گھر بیٹھے خواتین کو کام دے دیتا ہوں گھر بیٹھے لڑکے لڑکیوں کو کام دے دیتا ہوں میں بھی ایسا کر رہا ہوں اور دنیا کی بہت بڑی کمپنیاں بہت ساری کمپنیاں آپ پریفربلی ورچول اسسٹنٹ کو پریفر کرتے ہیں ورچول اسسٹنٹ آپ کس کس فیلڈ میں ہو سکتے ہیں ہر وہ کام جو انٹرنٹ پر کیا جا سکتا ہے آپ ڈیجیٹل ڈیزائن بنا سکتے ہیں آپ ورچول اسسٹنٹ ہو کے کالز لے سکتے ہیں آپ سیلز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کمپنیز کی اپوائنمنٹ سیٹ کر سکتے ہیں مختلف دنیا میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز کو ان کی کسٹمرز جو کال کرتے ہیں ان کی اپوائنمنٹ سیٹر بن سکتے ہیں ان ڈاکٹرز کو ان انجینئرز کو ان لائرز کو وہاں کی جو اسسٹنٹ ہے وہ مہنگے پڑتے ہیں کیونکہ وہاں کے قانون کے مطابق انہیں بڑا مہنگہ پر آر انہیں پے کرنا پڑے گا اور یہاں پورے دن کے اگر آپ کو بیس تیس ڈالر بھی دے دیتا ہے تو اس کو سستہ پڑ رہا ہے اور آپ کو بہترین ریٹ مل رہا ہے اگر آپ کو ایک دن میں پچاس ڈالر بھی ملتے ہیں تو آپ ساتھ ساڑھے ساتھ ہزار روپیہ روزانہ کا کمار رہے ہیں بتائیں کون سی جوب ہے پاکستان میں جو جوب ہے جو گھر بیٹھے آپ کریں تو آپ ساتھ ساڑھے ساتھ ہزار روپیہ کمار سکتے ہیں تو یہ آج کے دور میں ورچول اسسٹنٹ اگر آپ جوب ہی کرنا چاہتے ہیں تو بہترین جوب آپ کو as a virtual assistant کرنی چاہیے ورچول اسسٹنٹ کا لیے کرنا کیا ہے آپ نے کوئی بھی ایک digital skill سیکھ لیے آپ کو typing آتی ہے typing ایک skill ہے آپ کو content writing آتی ہے آپ ایسے لکھ سکتے ہیں وہ ایک skill ہے اسے آپ virtual assistant کے طور پر کام کر سکتے ہیں بلکہ اسے freelancing میں use کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ digital skills سیکھتے ہیں تو آپ انہیں دو طرح سے use کر سکتے ہیں آپ freelancing کر سکتے ہیں independently کام کریں جس کا کام آ جائے آپ کو orders آ جائیں گے آپ جب انٹرنیٹ پر اپنی profile بنائیں گے آپ popular ہوں گے تو آپ کو orders آ جائیں گے اور آپ گھر بیٹھے independently as a freelancer بھی کام کر سکتے ہیں انہیں skills کو use کرتے ہوئے اور انہیں skills کے ساتھ آپ committed ہو کہ کچھ companyوں کچھ doctors کچھ engineers وہاں کے liars جو بڑی company ہیں ان کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے تو آپ ان کی digitally بیٹھے ہوئے distance پر بیٹھے ہوئے distance job کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو smart job کرنے کا طریقہ اب یہ نہیں کہ آپ cv لے کے ثابت کرتے پھریں مختلف companyوں کو اور وہ ٹکے ٹوکری والی آپ کو نوکری دیں اور آپ انٹرو دے کے آئیں اور پھر آپ کو کہیں وہ آپ کو ہم call کریں گے اور بلائیں گے تو یہ پرانا دور ہو گیا اب آپ digital skills سیکھیں تو ان skills کو use کرتے ہوئے پر آپ سونے پر سو آ گیا آپ کبھی بھی فارق نہیں بیٹھیں آپ یاد رکھیں ہونر مند کبھی بھی فارق نہیں بیٹھتا میں بھی ایک skilled آدمی تھا ٹھیک ہے تو میرے پاس اتنی skills تھیں کہ کبھی بھی میں فارق نہیں بیٹھا میرے پاس کام آتا رہا ہے ہم جیسے جیسے skills کی quality بڑھتی گی تو میرا rate بڑھتا گیا اور پہلے میں virtual assistant کے طور پر یا freelancer کے طور پر کام کرتا تھا تو آج میں اپنی company بنا کے بیٹھا ہوں کس بنیاد پر skills کی بنیاد پر تو skills سیکھو skills matter کرتی ہیں digital skills دنیا کی آج کی most demanded skills ہیں تو میری بات پر غور کیجئے گا تیان کیجئے گا اگر بات آپ کو لگی ہے کہیں کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں تو کمنٹ کر کے بھی کہہ سکتے ہیں اور ایسے بھی کر کے کہہ سکتے ہیں thumbs up کر کے اور اگر آپ کو لگتا ہے میں bluff کر رہا ہوں یہ فضول باتیں ہیں سر کوئی تو آپ کا بھی حق ہے آپ ایسے کیجئے ایسے کیجئے ٹھیک ہے دونوں آپ کے response ویٹ میں رہوں گا میں اور کمائیے dollars میں virtual assistant کیجئے کوئی مشکل ہو کوئی سوال ہو تو مجھے whatsapp پر میسے کیجئے گا میں آپ کو help کروں گا guide کروں گا ٹھیک ہے میرا number آپ کو screen پر available ہو جائے گا آپ اکمل انگریزی والا لکھ کے سرچ کر لیں تو میں internet پر آپ کو چاروں طرف available ہوں اکمل انگریزی والا لکھ کے سرچ کریں گے تو یہ number بھی میرا available ہے موسیقی